سپیکر جنابے سپیکر ابھی تھوڑے جرد پہلے میرے بھائی نے جو کمیٹی کا ذکر کیا اور اس پہ آپ نے رولنگ بھی دے دی ہے سر جب پولٹیکل گورنمنٹ آتی ہے خاص کر کے جب نون لیگ کی اور پیپلس پارٹی کی تو پیپلس پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ عوام کے مسائل کو پیشے نظر رکھتے ہوئے نوجوانوں کے مسائل کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ان کو روزگار مہیا کرتی ہے اس حوالے سے ہمارے بہت سارے منسٹرز پہ ایون محترمہ بینظیر بھٹو شہید پہ بھی یہی کیسز داخل ہوئے کہ جی آپ نے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں اب جبکہ چار سالہ جو دور تھا جس میں ہر چیز پہ پابندی تھی اور لوگوں کو پہلے تو باتیں یہ کیے گئے تھے کہ جی لوگوں کو روزگار دیں گے ایک کرو نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے لیکن جو لوگ روزگار پہ تھے ان کو بھی بے روزگار کیا گیا اب اس پی ڈی ایم کی حکومت نے اور اس حیوان نے اس آگست ہاؤس نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور وہ کمیٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے اور تمام جو بے روزگار لوگ ہیں یا جن کو گھروں پہ بھیج دیا گیا تھا ان کو دوبارہ اپنے روزگار پہ لا رہے ہیں میں یہاں بات کروں گی ای او بی آئے کی سر اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ پچھلی حکومت نے رات کے اندھیرے میں ان آفیسرز نے ان بیوروکریٹس نے جا کے موزز عدالت کو مسگائیڈ کیا اور اس میں ہمارے چار سو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار کیے گئے اب وہ جو ہمارے بچے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اس کمیٹی نے تو ان کو بحال کر دیا ہے لیکن ڈپارمنٹ نہیں چاہتا کہ ان بچوں کو دوبارہ روزگار پہ لایا جائے میں آپ کی توسط سے اس ہاؤس کی توسط سے میں سپریم کورٹ کو بھی اتجا کرتی ہوں کہ خدا کے واسطے ہمیشہ جب بھی جن بھی حکومتوں نے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا کورٹوں نے ان کو بحال کیا دوبارہ روزگار پہ رکھا لیکن اس مسئلے میں میں کنٹیمٹ آف کورٹ میں نہیں جانا چاہتی لیکن میں ایک حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے ان کے تین تین ماسوم ماسوم چھوٹے چھوٹے بچے جو بلک رہے ہیں جن کو ابھی تک روزگار مویسر نہیں ہوا ہے ان کا کیا قصور ہے کہ وہ بچے جو اس گڑیا میں آئے تو ان کا باپ بے روزگار بیٹھا ہوا ہے اور آنکھیں جو ہیں وہ یا تو سپریم کورٹ کی طرف ہے یا ڈپارٹمنٹ کی طرف ہے یا اس ایوان کی طرف سے ہیں میں اس ایوان کو خاص کر کے سپیکر صاحب کو سلام پیش کرتی ہوں جنہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے تاکہ ہمارے بچوں کو دوبارہ روزگار ملے اور دوسری بات سر میں بات کہوں گی آپ کے آپ کے اس چھت کے نیچے جو ایک کلینک بنی ہوئی ہے سر پتہ نہیں کیا ڈراما ہے خدارہ اس کو ذرا چیک کروائیں ایم این ایس کو بدنام کرنے کے لیے تو بہت سارا گند اچھالا جاتا ہے کہ ایم این ایس کو یہ پاکس ور پرولیجز بلتے ہیں ایک میڈیکل کی جو سہولت ہے آپ جا کے دیکھیں نہ کوئی پروپر دوائی بلتی ہے ڈسپرین مانگو کہتے بند ہو گئی ہے فیوسی ڈین ایچ مانگو بولو بند ہو گئی ہے پونستان مانگو بولو بند ہو گئی ہے ایک تھکا ہوا سٹور ہے جس کو چاہیے جا کے سبزی بیچیں وہ میڈیکل سٹور کھول کے بیٹھا ہوا ہے دوائیاں ناپید ہیں دو نمبر کی دوائی مل رہی ہیں سارے ایم این ایس پریشان ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیوں یہاں پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا تو میں آپ کو گزارش کرتی ہوں کہ خدارہ آپ وزٹ کریں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ضرم ہو رہا ہے نہ پروپر ڈاکٹر ہے وہاں پہ جو تھکا ہوا اسلام آباز میں ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو یا تو پارلیمنٹ لوجز میں بھیج دیا جاتا ہے یہاں آپ کے لوجز میں اور یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیج دیا جاتا ہے رات کو خدا نہ خاصتہ کوئی امرجنسی ہو جائے تو آپ کے پارلیمنٹ لوجز میں کوئی ڈاکٹر ایویلیبل نہیں ہوتا ہے تو اس میں ذرا دھیان دیجئے شکریہ جی شکریہ جی جی جناب محمد ابو بکر صاحب